نمشکار میں کردگری اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھا نیوز انہوں نے رام مندر نرمان کے لئے آمدولن کیا ہے وہ بھگوان رام کو ماننے والے ہیں وہیں بھگوان رام کے بھکت بھی ہیں انہوں نے بتایا بھگوان رام کو کسی دھر میں آجاتی میں نہیں باندھا جا سکتا اس لئے پنے کام میں وہ بھی شامل ہو کر رام مندر کی بھومی پوجن کا ساکشی بننا چاہتے ہیں آپ کو بتا دیا یودھیا پہنچے راستوادی آزم خان نے کہا بھگوان رام کو ہی اپنا عرادی مانتے ہیں جس طرح سے بھگوان رام لکشمن اسی سریوں میں جل سمادھی لی تھی اسی پرکار یہ بھی جل سمادھی لے لیں گے ایودھیا پہنچ کر راستوادی آزم خان نے رام للا کا درشن کیا اور رام مندر آندولن کے پرودھا میں رہے سورگیے مہمد رام چنداز پرامنس کی سمادھی پر سردھنجلی بھی دی راستوادی آزم خان لکھناو میں آویدھا پہنچے تھے دراصل پانچ اگست کو پردھان مندری نارین مود یا ایودھیا پہنچ کر رام مندر کی آرادنا کریں گے رام مندر کی آرادنا شلہ و بھومی پوجن کے کارکرم میں رام مندر آندولن سے جڑے سبھی لوگ اس پونے موقع پر شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن کورونا کال کو دیکھتے ہوئے ٹرسٹ بہت کم ہی لوگوں کو آمنترت کر رہا ہے آیودھا سے نوشہ دالم کی خاص ریپورٹ دیکھئے میرا اس پسٹ کہنا ہے کہ شریرام چندر جی کو کسی ویشیش سمپردائی کسی ویشیش دھرم سے جڑنا پوچھت نہیں ہے کیونکہ رام بھکت ہندو بھی ہے رام بھکت سناتنی بھی ہے تو ایسے میں اگر مسلم رام بھکتوں کو نظر انداز کیا گیا جس پرکار سے میں نے آندولن کیا رام مندر نرمان کے لیے تو یہ میرا بھی حد بنتا ہے میں بھی انہی کا ونشت ہوں وہ ہمارے پوروج ہیں اگر میں یہاں پر پستیت نہیں ہو رہا تو یہاں کی جو پوجا ہوگی شیلہ پوجن یا بھومی پوجن وہ ادھوری پوجا ہوگی وہاں پر جب تک وہ پستیتی کسی سربلشی مسلمان کی نہیں ہوگی تب تک وہ پوجا پوری نہیں ہو پائے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی کہ اگر مجھ کو آمنتریت نہیں کیا گیا تو میں نے ایک نڑے لیا ہے کہ جس پرکار سے شیلی رام جس پرکار سے لکشمن جی نے یہاں پر سریوں میں جل سمادی لی تھی تو انشاءاللہ تعلیٰ میں بھی اسی دن جل سمادی لے جاؤں گا اور میں بھی چاہوں گا کہ اپنے شیلی رام کے پاس پہنچ جاؤں اور ایک سکچے بھک گئی یہی پہچان ہے کہ جو شیلی رام نے کیا ہے وہی میں بھی کروں گا